اگر آپ دوستر ڈیش فٹنگ کا کام کرتے ہیں یا آپ دوستو کے گھر میں ڈشیں لگی ہوئی ہیں آپ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے میچز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کس چینل کے اوپر ملنے والے ہیں تو ویڈیو آپ دوستو نے کمدیج دیکھنی ہے اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ تمام دوستو کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ تمام دوستو کو پتا ہے جی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں پچھلی ویڈیو آپ دوستو کے ساتھ پانچ فٹ ڈش کے اوپر ملٹی سیٹ اپ لگا گے دکھایا تھا تو آج کی جو ویڈیو ہے دش فٹنگ جو ازرات ہیں ان کے لیے کافی مشکل پیش آ رہی ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں جو بھی ہمارے بھائی ہماری ہی فیلڈ کے دش کی سیٹنگ کا کام کرتے ہیں دیکھیں اور آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ دوستو کو میں نے کنفرم کر کے دکھانا ہے جیسا کہ یہ ڈش میں نے آپ دوستو کے لیے سیٹ کی تھی اس میں ملٹی سیٹ اپ لگایا تھا اور ملٹی سیٹ اپ کو لگانے کے ساتھ ساتھ آپ دوستو کو یہاں پہ پہ ایپ ستار سیٹرٹی سیٹرٹی سیٹ گریز سینٹر میں لگا کے دکھایا تھا اسی đگریز ویڈیو کون ایٹی 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 ایٹیון آرہ زیرو پندرہ ہوریزنٹل ستائیس ہزار پانچ ہو وہ میں نے ٹریک کر کے دکھایا تھا تو کچھ دوستوں کے کمنٹ دے جی کہ بطن ایچ دی ویڈیو کون ایٹی ایٹھ ڈگری ایسٹ کے اوپر کیا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے آج ایک تو آپ دوستو کو یہ بھی بتائیں گے کہ تی ٹوانٹی کے جو ورلڈ کپ کے میچز ہیں لائیو آپ دوستو کو آج میں دکھا رہا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ دوستو نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ب پائی پرسنٹر سیگنل میرے پاس رسیب ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دوستو کو میں دکھا دیتا ہوں بطن ایچ ڈی اس فرکنسی کے اوپر بلکل اوکی ہے اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں وہ بطن ایچ ڈی کے اوپر نہیں دکھا رہے ہیں کیمرے کی ڈریکشن میں تھوڑی سی چینج کر لیتا ہوں چینج کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایپ سار سیمٹی سکھ ڈگری ایسٹ بھی نہیں لگا ہوا تو دوسرا اکشن ہمارے پاس بج کریں تو آپ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے میچز دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی ڈریکشن کو چینج کرتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ دوستو کو یہاں پہ میں پاک سیٹ چیک کروا دیتا ہوں کہ پاک سیٹ کے سیگنل میرے پاس کتنے آ رہے ہیں تو یہاں پہ اے سپورٹ کے چینل لگا لیتے ہیں جی سیگنل یہاں پہ میں زوم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے زوم کرنے کے بعد کیبل کی پین یہاں پہ اٹائچ کرتے ہیں اور آپ دوستو کو سب سے پہلے یہ دیکھیں ڈیش کے بلکل اگے ہوں میں ٹھیک ہے میری ٹانگیں بھی ڈیش کے ساتھ اٹائچ ہیں اور اے سپورٹ میرے پاس بلکل اوکی چل رہے ہیں آپ دوستو کو بیک سکرین پہ چلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا اے سپورٹ اور اے سپورٹ کے اوپر بھی میچیں نہیں دکھا رہے ہیں یہاں سے اپنی سیٹلائٹ ہم چینج کر لیتے ہیں چینج کرنے کے بعد آپ دوستو کو آسان اور بہترین سیٹنگ آج کی ویڈیو میں میں سمجھاؤں گا کہ اگر آپ دوست بھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب کے میچ دیکھنا جاتے ہیں تو وہ آپ کس چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو پارک سیٹ اگر آپ کے پاس لگی ہوئی ہے پارک سیٹ لگانے کے بعد آپ نے کی ایو بینٹ کی ایک ایلین بی لینی ہے مرکیٹ سے ٹھیک ہے آپ دوستو کو یہاں پہ شو بھی کروا دیتا ہوں سب سے پہلے سگنل میں یہاں سے کر لیتا ہوں جی زوم بالکل نارمل ایلین بی دوستو ستر اسی روپے کی مرکیٹ سے یہ آپ کو مل جاتی ہے اور پچاس روپے کی آپ کو ایک پتری ملے گی ٹھیک ہے اس پتری کی مد سیٹ سے آپ نے اس ایلین بی کی سیٹنگ کرنی ہے بارہ زیرو پندرہ ہوریزنٹل ستائی سے زار پانچ سوالی فرکنسی میں نے لگا لیا اور فرکنسی لگانے کے بعد یہ ساتھ لگانے کا جو طریقی کار ہے آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ پارک سیٹ اگر آپ کی لگی ہو پارک سیٹ سے آپ نے لیف سائٹ پہ بیٹنا ہے ڈیش کے آگے اور یہاں پہ اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنی ہے سگنل آپ دوستو کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے سیمٹی تھری سیمٹی فور پرسن تک سیگنل ہمارے پاس آ رہے تو یہاں پہ دوستو ایلین بی کی سیٹنگ میں نے کر دیئے جی سیمٹی سکس پرسن تک سیگنل ہمارے پاس جا چکے ہیں جی تو بیک سکرین کے اوپر آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی ایٹین بلکل ہمارے پاس اوکی چل رہا ہے اگر آپ دوست بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سارے میچز دیکھنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ ہے جی آپ پارک سیٹ کے ساتھ بارہ زیرو پندرہ ہوریجنٹل ستہائی سے زار پانچوالی فرکونسی لگانے کے بعد ایٹین کے اوپر تمام میچز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیجئے گا ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹریسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ